موسیقی آپ کی پہلی یاد کیا ہے دھونی کی کب کب کہاں ملے کیسے ملے پہلی یاد ہو موسیقی موسیقی ہمارے بھائیہ تھے کہ رومی بھیا تھے تو انہوں نے بولا کہ مہی ہے یہ ہم لوگے کلب سے کھیلے گا تو اسی سمیہ میرے کو ملا وہاں پا تو انہوں دونوں ساتھ میں کھیلتے تھے پھر میں نائنٹی فائیب نائنٹی نائنٹی فائی میں شاپ کو لیا میں اس سمیہ سے میرے اس کے ساتھ ٹچ میں تھا پھر نائنٹی 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 نائن یا تو تھاؤزنڈ میں اس کا ریگولر ہی اچھا کھیل رہا تھا اس کا پیپر میں بہت نام آ رہا تھا ریگولر اچھا کھیل رہا تھا تو میں پنجاب گیا ہوا تھا میں انکل کو بولا انکل ایک میرے بلیئر ہے اس کو آپ پہ سپانسر کرو سومی انکل تھے باس کمپنی کے آنڈا تو بولے کون ہے میں بولا ایم ایز ہونی ہے تو بولے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں تو انہوں ان کے ساتھ میں بہت ٹائم تک لگا رہا لگا رہا ایک سال دوڑ سال تک لگا رہا تب فائنلی اس جب رنجی ٹروفی میں مہی کا نام آیا تب انہوں نے مہی کو پہلا کٹ میکون میں بھیجا وہ باس کمپنی کا باس بھی ہے تو ابھی جیسے مہی نے باس کا ہی وہ لگا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن رہا ہے وہ تو خود بولے نہیں ہے کبھی نہیں وہ کبھی کسی کچھ بولتا نہیں ہے باس کمپنی نے بہت سپورٹ کیا جب کوئی بھی اس کٹ سپانسرشپ نہیں دے رہا تھا تب باس کمپنی نے سپانسر کیا تو یہ اس کا اپنا طریقہ ہے اس گریٹیٹیوڈ کو احسان کو چکانے کا یا اکنالیج کرنے کا جو جو اس کی ہلپ کیا ہے نا وہ سب کو اپنے طریقے سے وہ کرتا ہے تو آپ کے ساتھ ابھی جیسے آپ جب وہ آتا ہے رانچی میں آپ کے ساتھ کتنے وقت بتاتے آپ کے ساتھ اور چٹو بھئیہ کے ساتھ کتنا سمیں بیتاتے ہیں کتنا وقت ان کو مل پاتا ہے یا یہاں پر بھی آتے تو کافی بیست رہتے ہیں یہاں پر آتا ہے صرف کبھی موقع ملتا ہے تو ہم گھر چلے جاتے نہیں تو اسٹیڈیو میں پریکٹس کرنے آتا ہے لان ٹینس کھلنے آتا ہے تو وہاں جا کے مل لیتے ہیں جب بھی فری رہتا ہے تب ہم لوگ چل جاتے ہیں لان ٹینس کھلتا ہے اس کا فٹنس بھی ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ جیسے وہ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو آپ لوگ کیا پوچھتے ہیں ان سے کس طرح کی باتچیت کے بارے میں باتچیت کرتے ہیں آپ لوگ ابھی کرکٹ کے بارے میں باتچیت کیے ہی نہیں آج تک کرکٹے بارے میں باتچیت نہیں کیے ہم لوگ ایسے ہی نورملی کچھ بات کرتے رہتے ہیں کیا نورملی میں کیا بات کرتے ہیں جیسے ماللے آپ لوگ کا ٹاپک کیسا رہتا ہے اب جیسے دوس لوگ ملتے ہیں ایسے ہی اب جیادہ کچھ تو تو یہ جیسے مووی میں جو وہ بائک جو دکھائی گئی ہے وہ ہے کی وہ ہے ہے رکھی ہوئی ہے وہ آفی کی بائک تھی نا وہ میری بائک تھی اچھا تو آتا تو مائی کئی بولتا کی بھئی آر چلانی ہے وہی باری بائک اس کے پاس اپنے اتنی ساری بائک ہے پھر بھی اس بائک سے تو الگ پیار ہوگا وہ بائک کی ہم لوگ کے پاس لیٹسٹ پک ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑی شاندار یادیں ہیں پرم جی کی بات کرتے ہیں اکثر جس بائک کے ہم لوگ بات کر رہے تھے اس بائک کے ساتھ بہت شاندار ہے یہ بائک مطلب آپ کے لیے سب سے بڑی ماہی کچھ بھی بھول جائے یہ بائک نہیں بھول سکتا ہے کئی بار لوگوں کو لگتا ہے کہ ماہی اتنا بڑا شخصیت ہے جھارکرن میں پولیٹکس میں کیوں نہیں جاتا چیپ منشٹر بن سکتا ہے ایسا ارادہ ہے کبھی ایسا تو میرے کو نہیں لگتا ہے اب دیکھتے آگے کیا ہوگا ایک چیز بتائیے جیسے پچھلے بار بھی بڑا چرچہ چلی تھی کہ وہ سیزن جو ہے ای پیل میں اس کا لاست سیزن ہے اس بار اب پھر سے وہی چرچہ دھوڑایا جا رہا ہے کہ یہ سیزن جو ہے اس کا فٹنس کا جو ایشو ہے ایج کا چیزیں ہیں یہ لاست سیزن ہے ایسا کبھی آپ کو لگتا کہ یہ سیزن لاست ہوگا یہ سیزن لاست ہوگا وہ تو ابھی بھی بہت فٹ ہے ابھی تو میرے کو لگتا ہے ایک آ دو سیزن اور کھیلے گا ایک آ دو سیزن کھیلے گا ایک سیزن تو اور کھیلے گئی کھیلے گئی مطلب یہ سیزن دوہزار چوبیس کو لاست نہیں ماننے میرے کو نہیں لگتا ہے لاست ہے اس کی وجہ کیا ہے فٹ ہے اور بھی دوسروں کی لڑی سے زیادہ فٹ ہے مطلب وہ ہے اس کو کہ بھائی آئی پیل میں چلنے کے لئے جس طرح سے اس کو سپورٹ ملتا آل آور انڈیا میں وہ چیز اس کو اور وہ کر دیتی ہے ساری جنتا اس کو بہت مانتی ہے بھائی آپ دیکھو جہاں بھی جاتا پورا پیلا ہو جاتا اسٹریڈیا اس کو لگتا ہے کہ میں ایک اور کھیل لوں تو جب لاشت اس کا میچ ہوگا مجھے تو لگتا کہ آپ لوگ کو ضرور بلائے گا کہ لاشت مائز دیکھنے کے لئے یہ ہے کبھی آپ لوگ نے چرچہ کی ہے کہ بھائی رہے چاہے نہیں رہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر رہے لیے پہ بات ہوتی ہے اکثر فون ون کرتا ہے فون میں بہت تم بات فون وہ چھوٹے نہیں صحیح بات ہے فون وہ رکھتا بھی نہیں فون نہیں رکھتا ہے تو مائز کے لئے بیس پہنچنا وہی فیزیکل میٹنگ ہی ہے جو ان کو جانتے ہیں ان کو سامنے سے جا کے ملنا ہو زیادہ فون والے بندے نہیں کیا ہے وہ فون کا ریزن کیا ہے فون میں بہت پرولم آتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اسی لئے وہ فون نہیں رکھتا مطلب کئی بار آپ کو یہ جھنجلات ہوتی ہے کہ سمپرک کرنا ہے ماہی سے کیسے سمپرک کریں بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہے جب یہاں رہتا ہے تو ہم لوگ ملی لیتے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے جب نہیں ہے تو پتا ہے کہ وہ باہر ہے تو پھر ویسا کوئی تو آخری بار چلتے چلتے جو ماہی کے جتے تمام پینس ہیں اس کو کچھ کہنا چاہیں گے پرم جی آپ all the best بولوں گا سب کو thank you thank you so much پرم جی آپ نے ایتنا سمیہ دیا wish you all the best thanks a lot تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ باتشیت پسند آئی ہوگی رانچی میں آکے ہم نے پرم جی جو دھونی کے ابھیل نمیتر ہیں ان کے ساتھ باتشیت کیے ہم نے بہت بہت شکریہ thank you very much